توتہ کیسے بول پاتا ہے؟ اور باقی جانوروں میں یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ توتہ کیسے بول پاتا ہے؟ توتہ بولنے کی صلاحیت رکھنے والا پرندہ ہے اور اس کی یہ صلاحیت اس کی جسمانی اور دماغی خصوصیات کی بدولت ہوتی ہے۔ سیرنکس توتہ اور دیگر پرندے اپنی آواز پیدا کرنے کے لیے سیرنکس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے جسم کے نیچے کی جانب واقع ہوتا ہے۔ سیرنکس کی پیچھدگی اور کنٹرول کی وجہ سے توتہ مختلف آوازیں نکال سکتا ہے۔ دا دماغی ساخت توتہ کے دماغ میں آوازوں کو سننے، سمجھنے اور دوبارہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی حصے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں فوکس پی ٹو نامی جین شامل ہے جو زبان اور بولنے کی صلاحیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دماغی مطابقت توتہ کے دماغ میں صوبتی نمونے کی نقل اور حفظ کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک نیورل نیٹ ورک ہوتا ہے جو مختلف آوازوں کو پہچاننے اور انہیں نقل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ سماجی برتاؤ توتہ عموماً ایک سماجی پرندہ ہے اور اپنی کمیونٹی کے دوسرے پرندوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے آوازوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی سماجی برتاؤ کی بدولت توتہ انسانوں کی آوازوں کو بھی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی جانوروں میں یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ دیگر جانوروں میں بولنے کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان سیرنکس کی عدم موجودگی زیادہ تر ممالیہ جانوروں میں سیرنکس موجود نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آوازیں پیدا کرنے کے لیے دیگر اعضاء کا استعمال کرتے ہیں جو کہ زیادہ پیچیدہ آوازیں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دماغی ساخت دوسرے جانوروں کے دماغ میں صوتی نمونے کو نقل اور حفظ کرنے کے لیے وہ مخصوص حصے نہیں ہوتے جو توتہ کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ میں فوکس، فوکس پی ٹو، جین کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آوازوں کی مطابقت دوسرے جانوروں کے دماغ میں آوازوں کو پہچاننے اور انہیں دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت توتہ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ فور، ارتقائی فرق توتہ اور دیگر پرندے ارتقائی طور پر ایسی خصوصیات حاصل کر چکے ہیں جو انہیں مختلف آوازوں کی نقل کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ جبکہ ممالیہ جانوروں کا ارتقاء مختلف راستے پر ہوا ہے۔ سماجی اور ماحول کی مختلفیت توتہ ایک سماجی پرندہ ہے جو آپ نے ماحول میں آوازوں کے انقلاورت بادلے کا عادی ہے جبکہ دوسرے جانوروں کے ماحول اور سماجی برتاؤں مختلف ہوتے ہیں۔ نتیجہ توتہ بولنے کی صلاحیت رکھنے والا خاص پر نہ دیں جس کی یہ صلاحیت اس کی جسمانی اور دماغی ساخت کی بدولت ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر جانوروں میں یہ صلاحیت نیہ ہونے کی وجوہاتان کے جسمانی، دماغی اور سماجی اختلافات میں پوشیدہ، جبکہ دیگر جانوروں میں پوشیدہ